بھئی ہر ایک کو سنترے کھانے میں مزہ آتا ہے پر آج ہم سنتروں سے ایک ویگیانک پریوک کریں گے میرے پاس دو سنترے ہیں ایک بلکل ثابت سنترہ ہے اور دوسرے کا چھلکا چھلاوا ہے میں دونوں کو ایک پانی کے ٹینک میں ڈالتا ہوں جو ثابت سنترہ ہے وہ تیرتا رہتا ہے اور جو چھلاوا ہے وہ ڈوب جاتا ہے اس پریوک کو کرنے کے لیے آپ کو ایک پانی کا ٹینک یا ایک فش ٹینک چاہیے اور کچھ سنترے چاہیے سب سے پہلے ہم بلکل ثابت سنترے لیں گے جن کا چھلکا چڑھاوا ہے ایک سنترے کو پانی میں ڈالتے ہیں تو وہ تیرتا رہتا ہے دوسرا چھلکے والا سنترہ بھی پانی میں تیرتا ہے اس طرح سے ہم چاہیں جتنے بھی چھلکے والے سنترے پانی میں ڈوبوئیں سب کے سب تیرتے رہیں گے اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سابت سنترے کا گھنت پانی سے کم ہے اس لیے وہ پانی پر تیرتا ہے اب میں ایک سنترے کے چھلکے کو ہٹا دوں گا یہ کام بہت ہی آسان ہے اس بات کا دھیان رکھیں کہ سنترہ سابت رہے اس کی فانکیں نہ ہوں اب چھلکا ہٹانے کے بعد میں جو چھلاوا سنترہ ہے ایک گین جیسا ہے اس کو میں جیسے ہی پانی میں ڈالوں گا ویسے ہی وہ جھٹ سے ڈوب جائے گا پانی میں نیچے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھلے سنترے کا گھنت پانی سے زیادہ ہوگا تب ہی وہ ڈوبتا ہے اس کا کارن یہ ہے جو سنترے کا چھلکا ہے اس میں بہت سارے ہوا کے بلبلے ہوتے ہیں ہیئر ببلز ہوتے ہیں اور اسی کے کارن جو چھلکے والا سنترہ ہے اس کا گھنت تو پانی سے کم ہوتا ہے اور وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے اس کے بنسبت جو بنا چھلکے والا سنترہ ہے وہ بھاری ہوتا ہے اور ڈوب جاتا ہے اب میرے پاس یہ ایک طرف چھلکے والے سنترے ہیں اور دوسرے طرف بنا چھلکے والے سارے چھلکے والے سنترے پانی میں پانی کے ٹینک میں تیرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کا گھرت پانی سے کم ہے دوسری اور جب میں بنا چھلکے چھلکے اترے سنتروں کو پانی میں ڈالتا ہوں تو وہ یہ کہ کر کے سبھی کے سبھی پانی کی پینے میں ڈوب جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو چھلے سنترے ہیں ان کا گھرت پانی سے ادھک ہے اور اس لیے وہ ڈوب جاتے ہیں یہ سنتروں سے آپ بہت ہی سندر گھرت کا پریوک کر سکتے ہیں اس کے لیے بلکل سادھارن سے آپ کو سنترے اور ایک پانی کا ٹینک چاہیے جو چھلے دس جاتے ہیں موسیقی